فلسطین کی مسلمانوں کے لئے دعا اور خاص طور پر دعائے نازلہ جسے قنوط نازلہ بھی کہا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو تجوید کے ساتھ قنوط نازلہ سکھائیں گے ساتھ اس کا ترجمہ بھی ہوگا اس کا اہمیت بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر دشمنوں کو بدعا دی تھی اور آج کے زمانے میں یہ دعا پڑھنا ہمارے اوپر کتنا ضروری ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ قنوط نازلہ سب کو تجوید کے ساتھ ضرور آنی چاہیے اور ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے مانچو نمازوں میں پڑھنے کا اتمام کیا کرتے تھے تو آپ بھی کیجئے اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے لئے سب کے ساتھ شیئر کیجئے کیونکہ اس میں ہم تجوید بھی سکھائیں گے ترجمہ بھی اور اس کی اہمیت بھی تو آئیے شروع کرتے ہیں قنوط نازلہ نازلہ کے معنی ہوتے ہیں آفت حادثہ تکلیف جب مسلمان ان سب چیزوں کا شکار ہو جائیں کافروں سے برسر و پیکار ہوں یا مسلمان نرغے کفر میں پھز گئے ہوں تو ایسے مواقعوں پر مسلمانوں کی نجات کی فتح اور نسرت اور کافروں کی شکست کے لئے دعا کرنا بھی مسنون ہے ایسے ہی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر زکوان اور مذر وغیرہ قبائل کی ہلاکت اور بربادی کی اور محصور صحابہ کا نام لے کر ان کے لئے نجات کی دعا فرمائی آپ نے ایک مہینے تک پانچوں نمازوں میں صحابہ کی حق میں دعا کی اور کفار کے لئے بددعاوں کا سلسلہ جاری رکھا اور اس کو قنوط نازلہ کہا جاتا ہے تو انشاءاللہ ایک مہینے تک ہم ان دعاوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے پانچوں نمازوں میں جس کو ہم کہتے ہیں قنوط نازلہ تو آئیے اس کی تجوید سیکھتے ہیں اللہم غفر لنا وللمؤمینین والمؤمینات والمسلمین والمسلمات وَأَلْلِفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَأَنْ یہاں پہ اخفہ ہوگا وَأَصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَأَدُوِّهِمْ اللَّهُمَّ الْعَانْ اخفہ ہوگا آن كَفَرَتَ جلل دی پڑھیں گے كَفَرَتَ اَحْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ آن سَبِيلِكَ وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَا وَا پر ہوتو کو گول کریں وَيُقَاتِلُونَ اَوْلِيَاءَكَ اللَّهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ کَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ اَقْدَامَهُمْ وَآنزِلْ بِهِمْ بَ یہاں پہ چھٹکا آئے گا بَ سَ لَذِي لَا تُرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ مُجْرِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّ نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْسْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُسَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَخْشَ عَذَابَكَ الجِدَّ وَنَرْجُ رَحْمَتَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحَقُ اب آئیے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اے اللہ بخش دے ہمیں اور مومن مرد اور مومن عورتوں کو اور مومن مرد اور مومن عورتوں کو اور ان کے دلوں کے درمیان الفر ڈال دے اور ان کے آپس کے معاملات کی اصلاح فرما اور ان کی اپنے دشمن اور ان کے دشمن کے مقابلے میں مدد فرما اے اللہ اہلِ کتاب کے کافروں پر لانت فرما وہ جو تیرے راستے سے روکتے ہیں اور تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے دوستوں سے لڑاتے ہیں اے اللہ اللہ ان کی باتوں کے درمیان اختلاف ڈال دے اور ان کے قدم ڈگمگا دے اور ان پر اپنا عذاب نازل کر وہ جسے تُو مجرموں سے نہیں لڑاتا اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے اے اللہ بے شک ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور بخشش مانگتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں اور ہم تیری ناشکری نہیں کرتے اور hasے لمٰ اسے ترق کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے لئے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری طرف کوشش اور جلدی کرتے ہیں اور ہم تیرے سخت عذاب سے ڈڑتے ہیں اور تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں یقیناً تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے آمین